ایرانی راستپتی ابراہیم رئیسی کی ہیلیکاپٹر درگٹنا میں ہوئی موت کے بعد سے ایران نے اپنی ترچی نظر اسرائیل کی طرف گھما دی ہے حالانکہ کھل کر کہیں بھی ایران نے رئیسی کی موت کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہونے کی بات ابھی تک نہیں کہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے بھی تو اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے کیونکہ جو اسرائیل اکیلے اپنے دم پر گازہ میں ہماس سے نہیں لڑ پا رہا ہے وہ اتنی بڑی گھٹنا کو انجام کیسے دے گا ہماس سے لڑنے کے لیے اسرائیل کو امریکہ سے پورا سمرتن مل رہا ہے اور در رئیسی کی موت کے کچھ دن پہلے امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے پر بڑے تیکھے حملے کر رہے تھے جبکہ بیتے آٹھ مہینے سے یہی امریکہ ہماس کے لڑاکوں سے لڑنے میں پوری طرح سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے ایسے میں امریکہ اور اسرائیل کے کچھ دنوں کے تیکھے زبانی جنگ کے پیچھے بھی ساجش ہو سکتی ہے حالانکہ ایران سہیوگی آتنکوادی سموہوں کے پرمک نے راجٹپتی ابراہیم رئیسی کے انتیب سنسکار کے موقع پر تہران میں ایک بیٹھک کی جہاں گازہ میں یدھ پر چرچہ ہوئی رئیسی کی موت اسرائیل کے خلاف لڑائی میں ایران کے ایک شتری سہیوگیوں کو ایک ساتھ لانے کا کام کر رہی ہے جس میں فلسطینی آندولن، حماس، لیبنان کے حضباللہ، یمن کے ہوتی اور عراقی شیعہ ستشستر سموہ شامل ہیں تہران میں ہوئی بیٹھک میں ہماس کے قطر صحت راجٹک بیورو کے پرمک اسماعیل ہانیے سہید ایران کے نتیت والے آنے ریسٹرز گروپ، عزباللہ کے ڈپٹی نعیم قاسم اور ہوتی پروکتہ محمد عبدالسلام شامل رہے ہانیے نے ایران کے سروچ نتہ آیات اللہ علی خومنے سے بھی ملاقات کی اس دوران خومنے نے ہانیے سے کہا کی ایران کی فورس سمچار ایجنسی کے مطابق بیٹھک میں فلسطینی اسلامی جہاد پاپلر فرنٹ فورڈر لیبریشن آف فلسطین اور عراقی سموہوں کے پرتنیری بھی موجود تھے ریپورٹ کے مطابق بیٹھک میں سبھی نے ساتھ مل کر فلسطینی پرتنو سموہ یعنی حماس کی پونڈ جیت تک جہاد اور یودجاری رکھنے پر زور دیا اتنے بڑے پیمانے پر ہوئی بیٹھک سے ساف ہے کہ آنے والے سمیہ میں اسرائیل کو ان سبھی کے بھاری پرتنوات کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں امریکہ کی بھومکہ بھی دیکھنے والی ہوگی کہ وہ کیا کرتا ہے موسیقی